بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے بار بار یوٹیوب پر فیس بک پر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے گزشتہ کچھ دنوں میں جو صورتحال بن رہی تھی کہ ہم اپنی داروں پر اپنی فوج پر تنقید کریں ان سے سوال کریں یہ ہم کر سکتے ہیں یہ حق ہمیں حاصل ہے مگر تہذیب کے دائرے میں ان کے لیے جو شہادتیں دیتے ہیں جانوں کی قربانی دیتے ہیں ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں وہ احترام رکھنا ہے جس کے وہ مستحق ہیں لیکن ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں میں نے آج ٹویٹر پر اسی لیے اپنی فوج سے اپنی اسٹابلشمنٹ سے اپنے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا صاحب سے سوال کیا اور میں نے سوال کرتے ہوئے شکایت کی میں نے شکایت کی اور اب میں وہی سوال آپ کے سامنے دوہرہ بھی دیتا ہوں کہ کیوں کچھ نہیں کیا گیا جب گزشتہ تین روز سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پورے پنجاب میں پولس والے آ رہے تھے گھروں کے دروازے توڑ رہے تھے خواتین کو گھروں میں موجود خواتین کو بیگمات کو ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ننگی گالیاں دے رہے تھے بچیوں کو کوس رہے تھے تھپڑ مار رہے تھے تو اس پولس کو اجازت کس نے دی یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن انہیں روکا کیوں نہیں گیا میں نے یہ سوال کیا ٹویٹر پہ میں نے کہا کہ ہماری اسٹابلشمنٹ سے مجھے یہ شکایت ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں اس چادر اور چار دیواری کے تقدس کے پامال ہونے پر روکنا چاہیے تھا ان لوگوں کو جو ایک عام شہری کے گھروں میں کود رہے تھے سابق آفیسرز کے گھروں میں بریگیڈیر کے گھر میں میجر کے گھر میں کود رہے تھے اور ان کے گھروں کی خواتین کو بھی آدمی کے ایک سویلین کے گھر کی خواتین کو اس کی فیملی کو نشانہ بنا رہے تھے بعض جگہوں پر بھائیوں کو باپ کو بچوں کو اٹھا کر لے گا یہ پولس والے یہ مناظر ہم نے دیکھے یہ حکومت تو نہیں مان رہی مریم نواز شریف رانہ سنا اللہ شہباز شریف یہ لوگ نہیں مان رہے لیکن وہ شہباز شریف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ پل کا کردار ادا کیا ہے سیاستدانوں اور اسٹابلشمنٹ کی درمیان انہوں نے ہمیشہ پل کا کردار ادا کیا ہے تو میں نے اپنی اسٹابلشمنٹ سے یہ سوال کیا کہ اور کچھ نہیں تو اس شہباز شریف تک یہ پیغام دینا چاہیے تھا پہنچانا چاہیے تھا کہ رک جائیں نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہیں آپ پیپلز پارڈی کے ساتھ نہیں ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہیں آپ اے پولٹیکل اور غیر سیاسی ہیں زبردست لیکن جس طرح سے پولس گھروں کے دروازے توڑ رہی تھی اس کو روکنا چاہیے تھا بغیر وارنٹ کے غیر آئینی غیر قانونی چھاپیں مار رہی تھی اس کو آپ کا ایک پیغام روک دیتا روکنا چاہیے تھا مجھے اپنی عدالت سے شکایت ہے اس سے بڑھ کر شکایت ہے عدالت کے پاس پاکستان تحریک انصاف گئی تھی آج ہمارے بہت سے صحافی جو مسخروں کی طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ عدالت سے ریلیف مل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے عدالت نے سب کچھ کر دیا ہے ان مسخروں کو یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تین چار روز پہلے عدالت گئی تھی حسد عمر گئی تھی عدالت اور کہا تھا کہ ہمارا احتجاج ہے احتجاج بنیادی حق ہے نہیں چھینا جا سکتا تو عدالت کو یہ حق دینا چاہیے تھا عدالت کو ان لوگوں کو راستے بند کرنے سے روکنا چاہیے تھا یہ تو راستے بند کرنے سے زیادہ آگیا گئے انہوں نے سڑکوں پر ٹوٹی کانچ کی بوتلیں بچھا کر لوگوں کے پاؤں لہو لہان کرنے کا بندوست کیا انہوں نے پولیس کو ربر بولٹس دی اور وہ ربر بولٹس جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سرکاری اہلکاروں نے بتایا ہے کہ وہ اس گریڈ کی نہیں ہے جسے سیف کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آج سوشل میڈیا پر عرشت شریف اور دیگر صحافی تصاویر شیئر کر رہے ہیں حامد میر صاحب ویڈیو پر آ کر بتا رہے ہیں کہ جو آنسو گیس استعمال ہوئی وہ آنسو گیس ایکسپارڈ ہے وہ سیف نہیں ہے وہ کسی کی جان لے سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا حسد عمر صاحب پہنچے تھے عدالت کو روکنا چاہیے تھا عدالت نے نہیں روکا تو ریلیف دیا گیا اس ایمپورٹیڈ حکومت کو ریلیف دیا گیا کہ کرو راستے بند لگاؤ کنٹینر رکھو کانکریٹ کے بلوکس استعمال کرو مشینری ٹیکسپیئر کے پیسے استعمال کرو اور بھرو کنٹینرز مٹی سے اور اس کے بعد کیچڑ سے اور بناو اس اسلام آباد کو جو اس ملک کے لوگوں کا دارال حکومت ہے ایک ایسا قلعہ جس پر پورا پاکستان کہے کہ یہ کیا کر دیا ہے خیبر پختونخواہ کہے ہم آپ سے الگ ہیں آپ نے پورا پنجاب ہم سے کار دیا ہے آپ نے تین کنٹینر اوپر ڈیچے رکھ کے ایسا کر دیا ہے کہ اگر ہٹائیں تو گرنے سے لوگوں کی جان جائے پانچ افراد شاہ محمود قریشی بتا رہے ہیں کہ پانچ افراد جامع شہادت نوش کر چکے ہیں یہ کیا کیا ہے یہ روکا جانا چاہیے تھا سبح سے اب تک مریم نواز شریف صاحبہ دو بار مریم اورنگزیب صاحبہ ایک بار رانہ سنا اللہ کے ساتھ ایک بار خود اس کے بعد تلال چودری دیگر لوگ مسلم لیگ نون کی حکومت کے لوگ آٹھ نو پریس کانفرنسز کر چکے ہیں اور ان تمام پریس کانفرنسز میں یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ناکام ہو گیا وہ پہنچا ہوا ہے اسلام آباد وہ اسلام آباد پہنچا ہوا ہے اور آپ راستے بھی موجود انٹر چینجز کے پل دیکھیں آپ ان کے ساتھ سڑکیں دیکھیں عمران خان کے ساتھ موجود لوگ اور ڈرون جب اڑتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کئی کلومیٹر تک گاڑیاں ہیں تو دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی طاقت کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے تو بس پاکستان کا جھنڈا وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یہ بتانے کہ میرے پاکستانیوں ہمیں غلامی قبول نہیں ہے میرے پاکستانیوں لا الہ الا اللہ انسان کو خودداری دیتا ہے آزادی دیتا ہے غلامی سے انکار کر رہا ہے میرے پاکستانیوں ہم اپنے فیصلے خود کریں گے وہ یہ بتانے آ رہا ہے پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں تھام کر اس کے چہرے پر ایک فکر ہے وہ جب سے چلا ہے تب سے اب تک کنٹینر پر سب سے آگے سب سے سامنے کھڑا ہوا ہے اسے یہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ اس کی جان خطرے میں ہے لیکن وہ سب سے آگے کھڑا ہوا ہے ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ایک ہاتھ میں مائک اور وہ مسلسل لوگوں کو کہہ رہا ہے آگے بڑھو میں سب کے سامنے کھڑا ہوں میری جان کو خطرہ ہے میری جان لی جا سکتی ہے مجھے مارا جا سکتا ہے لیکن میں سب سے سامنے سب کے سامنے سب سے پہلے نشانے پر کھڑا ہوں بلکل درمیان میں کھڑا ہوں اور وہ انہتر برس کا آدمی سب وہاں پر بارہ بجے سے کھڑا ہوا ہے اب بارہ بجے رہے ہیں وہ بارہ گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے اور ہمارے ہاں اس وقت آپ دیکھئے کہ جب وہ استعباد میں داخل ہونے کے قریب ہے تو جو سڑکوں کی کناروں پر پولس والے ہیں وہ اس کو ہاتھ ہلا رہے ہیں وہ اس کو سلام کر رہے ہیں وہ اس کو سیلیوٹ کر رہے ہیں ان پولس والوں کو کس کے سامنے کھڑا کر دیا ماں کی بچوں کے بہنوں کے بیٹیوں کے بھائیوں کے سامنے کھڑا کر دیا وہاں ایک پولس والا اب نے دیکھا فیصل آباد میں وہ پسٹل تان کے کھڑا ہوا ہے میری لاش پہ سے گزرنا ہوگا یہ بنا دیا ہے اس ایمپورٹڈ حکومت نے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم مان جاتے یہ کہہ رہے ہیں ہم مان جاتے پھر ہمارے پاس خبر آتی ہے کہ ایک اہم ملاقات کے بعد یہ سب کچھ رک گیا یہ سب کچھ نہیں رکنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بتا دیا نا انہوں نے سب ملاقات کی تھی ملاقات کی تھی اور کہا تھا راستے کھولنے احتجاج پر امن ہے لیکن نہیں ہم نے راستے بند دیکھے ہم نے سڑگوں پر مٹی پڑی ہوئی دیکھی ہم نے اس کے بعد ایسے ٹرکس دیکھے جن پر سریعہ لدہ ہوا تھا جن میں اشیاء لدی ہوئی تھی اور وہ اتنے بھاری تھے کہ ہلائے بھی نہیں جا سکتے تھے اور ان کو اگر کرین اٹھا کے پھینک دے تو ان میں جو سامان ہے وہ سامان کسی عام تاجر کا ہے یہ سب کچھ ہم نے دیکھا اس کے بعد عدالت نے کہا مل جاؤ بیٹھ جاؤ تو جو کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی تھی اس کمیٹی کے لوگ اس وقت گرفتار ہیں غائب ہیں اٹھا لیے گئے ہیں یہ کیا گیا ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کی جانب سے لاہور میں کیا ہوا کینسر پیشنٹ بزرگ راکٹر یاسمین راشد صاحبہ پولیس والوں نے بال کھینچے اس عورت کے جسے میں جب ملاؤں اپنے سٹوڈیو میں جب میں نے بلائیا میں اس کو گاڑی تک چھوڑ کے آیا ہوں میں ان کو وہ آتی ہیں گاڑی سے اتر دی ہیں سر پہ ہاتھ رکھ دی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پولیس والے ان کے بال نہ اچھ رہے ان کو گھسیٹ رہے گاڑی سے اتر دیں ان کی گاڑی پہ پولیس والے پولیس والوں کے ساتھ نون لیگ کا عام کارکن وہ ڈنڈے بڑسا رہا ہے وہ ان کی گاڑی توڑ رہا ہے اور پولیس والے جگہ جگہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین گاڑی میں موجود ہیں ان کی گاڑی پر پولیس حملہ کر رہی ہے یہ بنا دیا ہے اس وقت ان لوگوں نے اس ملک کو اس ملک کے اداروں کو اس ملک کی پولیس کو اور یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں سے کس کے لیے ایکسپٹیبل ہے کراچی میں کیا ہوا ہے کراچی میں وہاں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں ہیں مشتل افراد نے ایک پولیس کی وین جلا دیئے کراچی میں سیدھی گولیاں چلائی گئیں ہیں ملک میں اوپر شمالی لقجات میں ایک وین اس کو حادثہ پیش آیا وہ بھی پولیس والے جو تھے وہ جا رہے تھے اسی دھرنے کو روکنے کے لیے یہ حالات ہیں یہ صورتحال ہے ان حالات میں کیا ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ لڑتے رہو ہمیں ریلیف دینا چاہیے تھا مسلم لیگ نون کو عدالت سے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہیے روکیں احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے یہ حق ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے لیکن نہیں روکا جا رہا اور اس کے بعد آپ کسی بھی عام آدمی کی گاڑی پر ایک ڈنڈا ماریں اس علاقے کے تمام لوگ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے جب آپ نے یہ خوف و حراس کی فضا پھیلا دی ہے تو پھر اس کے بعد آپ خوف و حراس پھیلانے کے بعد کہہ رہے ہیں لوگ گھروں سے نہیں نکلے اب دیکھو پورا پاکستان باہر ہے لیبرٹی میں باہر ہے نبائش پہ باہر ہے جلوم میں باہر ہے اسلام آباد میں باہر ہے پشاور میں باہر ہے کوئٹہ میں باہر ہے اور ہر شخص کہہ رہا ہے ایمپورٹیڈ حکومت نامنظور آئین ایف نے کہہ دیا ایمپورٹیڈ حکومت نامنظور تم لوگ فیصلے نہیں کر سکتے تم لوگوں کو پیسے نہیں مل سکتے تم لوگوں کے ساتھ پروگرام نہیں چل سکتا کہتے ہیں امران خان بارودی سرنگیں لگا کر چلا گیا وہ اس ملک کے لیے آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ فیصلہ کرنے جا رہا تھا آپ فیصلہ کرنے کی قوت سے محروم ہیں اسی لیے اس وقت آپ پھسے ہوئے ہیں آپ لندن سے لاہور تک لاہور سے اسلام آباد تک پھسے ہوئے ہیں اور ان حالات میں عورتوں پہ بچوں پہ فیملیز پہ ماں پہ بہنوں پہ بیٹیوں پہ آپ آنسو گیس کے شیل فائر کر رہے ہیں اس کو خالی کر رہے ہیں دی چاک میں اسلام آباد پہ سری نگر ہائی وے پر لیبرٹی پر نمائش پر یہ کیا کر دیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب بھی وقت ہے اس سچویشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اب بھی جلتہ شہر بچایا جا سکتا ہے پانی آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا ہے